اسد تین نہیں رکھ پائے گا روکے یہ زمانہ لاکھ اسد تین نہیں رکھ پائے گا جلنے والوں تم جلتے رہو بابا صاحب کے بنائے سمبیدھان کو بچانے کے لیے لگاتار سمبیدھان ویرودھی طاقتوں سے لڑ رہے اور آج اسد الدین و ایسی صاحب پر تمام بیرودھی پارٹیاں آروک لگاتی ہیں کہ یہ کسی پارٹی کی بی ٹیم ہے بلکہ بی ٹیم وہ سیکلر پارٹیاں ہیں جو آج دلیت اور مسلم سماج اور سرب سماج کے تمام ایسی جاتیوں کے ساتھ اتفیرن ہو رہا ہے جس پہ وہ ماؤن بیٹھے ہوئے ہیں تقدیر کسی کے ہاتھ میں دے کل اچھے دن آ جائیں گے جھوٹے سپنوں میں سوئے ہو خود اپنا بھاگ بی دھاتا بن خود اپنا بھاگ بی دھاتا بن جو ہوگا دیکھا جائے گا روکے یہ جمانہ لاکھ مگر روکے یہ جمانہ لاکھ اصد تین نہیں رک پائے گا جلنے والوں تم جلتے رہو میں آپ سبھی سمانیت جنتہ سے نیویدن کرتا ہوں کہ ان آروکوں کو خارش کر کے ایمائیم پارٹی سرب سماج کی پارٹی ہے دلک مسلم کی پارٹی ہے پچھلوں کی پارٹی ہے آپ لوگ کسی کی بہکاوے میں نہ آ کر ایک جاباج سیر کو آگے بڑھانے کا کام کریں جو آپ کی آواز کو ہندوستان کے سب سے بڑی پنچائت میں اٹھانے کا کام کریں پھر کھون کی گردس تیجی کرو جاگو اٹھو اگڑائی لوں این زمان خور گتاروں سے تم اپنا آنا پائی لوں جب ملکے لڑوں گے سمیر خان جب ملکے لڑوں گے پاٹھک جی پھر حق سارا مل جائے گا روکے یہ زمانہ لاکھ مگر روکے یہ زمانہ لاکھ مگر اکبر تو نہیں رکھ پائے گا جلنے والوں تم جلتے رہو وہ سرک سبیرہ آئے گا روکے یہ زمانہ لاکھ اصد